اسلام علیکم ڈیا لرنرز ہم بات کر رہے ہیں آئی ڈیا جنریشن کی اور آئی ڈیا جنریشن میں ابھی تک ہم بات کر سکے ہیں کہ جو بھی آئی ڈیا آپ نے جنریٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ برین سٹاربنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ پرابلم انوینٹری انیلیسز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لائبری جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کے ڈیفرنٹ سورسز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے جتنے بھی انکیوبیشن سینٹرز ہیں یا جتنے بھی انٹرنیشنل لوکل کامپیٹشن ہیں ان پر نظر رکھ سکتے ہیں آپ کو وہاں سے بہترین آئیڈیاز اپنے بزنس کے لئے مل سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اور مختلف آئیڈیاز کہاں سے جنریٹ ہو سکتے ہیں جن میں ہم بات کریں گے فرنڈز ان فیملی ایکسپرٹس اور انٹیوشن کے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرنڈز ان فیملیز کی اس سورس کو بیسکلی سب سے پہلے ہونا چاہیے لیکن ہم نے اس سورس کو سب سے سیکنڈ لانس پر رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورس سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ سورس جتنا بہترین ہے اتنا ڈسکریٹنگ بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ نے کوئی پرابلم آڈینٹیفائی کر لیا آپ کو لگا کہ یہ پرابلم ایک بہترین بزنس آپرچونٹی ہے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس ایک پرابلم کو سالف کرنے کے لئے آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اب آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آ گیا ہے اگر آپ کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا ہے تو انیشلی آپ اس کو اپنی فرنڈز اور فیملی میں ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر نمبر وان آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی فرنڈز یا آپ کی فیملی دیار گوڈ لیسنرز وہ آپ کو توجہ سے سنیں گے آپ کو ایک آنسٹ ایڈوائیز یا آنسٹ اوپینین بھی دے سکتے ہیں لائک وائز آپ کسی بھی اپنے فرنڈ یا فیملی خاص طور پر اگر کوئی آپ کا سینئر فیملی میمبر ہے اگر آپ اس سے اپنا آئیڈیا ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا ایکسپیرنس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں لائک وائز اگر آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے یعنی آپ نے آئیڈنٹی فائی کر لیے کوئی اپرچونٹی اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں پروڈک کا یا سروس کا آئیڈیا آ گیا اور وہ آئیڈیا اپنی کسی فرنڈ یا فیملی سے ڈسکس کر رہے ہیں تو بہت پاسٹیبلیٹی ہے کہ وہ آپ کے پارٹنر یا فیوچر انویسٹرز یا انجل انویسٹرز بن جائیں یعنی آپ کو جب فنڈز کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کی آئیڈیا کو اور ریڈی سمجھتے ہوں گے جانتے ہوں گے تو وہ آپ کو فنڈز بھی پروائیڈ کر سکتے ہوں گے سب سے کرٹیکل چیز جب آپ کوئی آئیڈیا لے کے جا رہے ہیں تو آپ کی فیملی یا آپ کے دوست آپ کو بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں so they know your capacity وہ آپ کو جو بھی مشورہ دیں گے وہ آپ کی کپیسٹی کے مطابق ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی انٹرپرائزز شروع ہوتے ہیں ان کی لائف دو یا تین سال ہوتی ہے یعنی زیادہ تر انٹرپرائزز بند ہو جاتے ہیں نیو وینچرز بند ہو جاتے ہیں سٹارٹ اپس بند ہو جاتے ہیں وجہ because ہماری capacity نہیں ہوتی ہم اتنے persistent بعض وقت نہیں ہوتے یا اپنی capacity سے بڑھ کے کوئی بزنس آئیڈیا پر کام کر رہے ہوتے ہیں so بعض وقت آپ کو alert جاری کر دیا جاتا ہے کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے آپ اپنے resources لگانے لگے ہیں but یاد رکھئے کہ آپ کی ایک certain capacity ہے اس capacity میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے so ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی capacity سے beyond چلا جائے وہ آپ کو advice دے سکتے ہیں اسی طرح جیسے ہی میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہترین source بھی ہو سکتا ہے اور یہ discouraging source بھی ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے دن جا کے یہ بتائیں کہ آپ نے entrepreneur بننا ہے اور سب کے سب آپ کو انتہائی discouraging comments کے ساتھ force کرنا شروع کر دیں کہ جیسے ہی degree complete ہو فیل فور آپ نوکری ڈھونڈیں اور settle ہو جائیں life کے اندر so ان کا behavior discouraging بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈھرا بھی سکتے ہیں کہ جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں یہ بزنس میں لگاؤں گے تو یہ تو پکا ڈوب جائیں گے اور آپ اس discouraging behavior کو بعض وقت sustain کر پاتے ہیں اور بعض وقت sustain نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ they are also other sufferers یعنی اگر آپ کا business کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس کی beneficiaries بن جاتے ہیں اور اگر آپ نے پیسے ڈبو دیا ہیں کسی start-up کے اندر تو بعض وقت ان کو بھی financially آپ کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے آپ کے time کے حوالے سے بھی اور آپ کے finances کے حوالے سے بھی خاص طور پر سب سے بہترین موقع وہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے friends and family کی طرف جا رہے ہیں and they are already in the business یعنی آپ اپنے family business میں ہیں جب family business میں ہیں تو یہ ایک بہترین opportunity ہوتی ہے وہ market کو بھی پہلے اچھی طریقے سے جان رہے ہوتے ہیں ان کی networking بھی بہت بہترین ہوتی ہے suppliers کے ساتھ یا کسی اور consumer market کے ساتھ یا کسی اور community کے ساتھ یا وہی بات آ جاتی ہے کہ پوری market and quality جانتی ہے so جب آپ ان سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ market dynamics کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے family ہے اور وہاں جا کے آپ کو discuss کر رہے ہیں اپنا idea تو اس سے زیادہ بہترین چیز اور کچھ بھی نہیں ہو سکتے but again friends and family کا جو source ہے for idea generation اور idea کو mature کرنے کے لیے اس ایک source کے اندر pros بھی ہیں اور cons بھی ہیں یعنی آپ کو appreciate بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بہترین idea مل بھی سکتا ہے اور آپ کو discourage بھی کیا جا سکتا ہے اب آ جاتے ہیں expert opinion کے بارے میں expert opinion کیا ہے basically آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت زیادہ leaders talk یا پھر آج کل بہت زیادہ live sessions ہوتے ہیں اور ان live sessions میں جتنے بھی کامیاب entrepreneurs ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کے سامنے audience ہوتی ہے اور وہ کامیاب leaders اپنی experiences share کر رہے ہوتے ہیں یہ live talks ضرور سنیں چاہے آپ کو موقع ملے خود پسنی جا کے ان کو سننے کا یا آپ ان کو internet کے اوپر یا youtube کے اوپر سن رہے ہوں یہ بھی idea generation کا سب سے بہترین source ہے ان کی stories کو سنیں ان کے live sessions میں جائیں اور اگر موقع ملے تو ان کے ساتھ networking کریں ان کے network میں آنے کی کوشش کریں یعنی ان کے ساتھ links create کرنے کی کوشش کریں اور جس حد تک ممکن ہو سکے ان کے ساتھ personal meetings اگر وہ آپ کو time دیتے ہیں تو arrange کریں اپنا idea ان کے سامنے رکھیں ہاں make it sure کہ وہ اتنے genuine ہو کہ وہ آپ کی idea کو چرائے نا یا آپ کا idea اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ جب ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ ایک اچھی opinion کے لئے آخر ہم بات کرتے intuition کی intuition basically کیا ہے intuition is an ability to understand something without any conscious reasoning یعنی آپ کے پاس کوئی logic نہیں ہے آپ کے پاس کوئی strong information نہیں ہے آپ کے پاس کوئی authentic source نہیں ہے اس کے باوجود آپ کا دل آپ کو کہتا ہے کہ ایسا آپ کریں گے یا ایک product design کریں گے تو اس وہ product market میں جا کے کامیاب ہو جائے گی یعنی آپ کی gut feelings آپ کی instinct آپ ki immediate basic feelings آپ کو بعض وقت guide کر رہی ہوتی ہیں یہ سب سے risk ہے لیکن بہت سے entrepreneurs جن سے ہم نے بات کی ان سے انٹرویوز کیے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سے decisions تو انہوں نے information کی basis کے اوپر لیے بہت سے decisions انہوں نے اپنے سارے heads کو اکٹھے بلا کے ڈسکس کرنے کے بعد لیے لیکن کچھ points کے اوپر ایسے بھی ہم نے فیصلے لیے ہیں جو intuition دے رہی ہے اور اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے اور آپ کی gut feelings یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا idea ایک اچھا idea ہے تو پھر اس کو بہترین طریقے سے پچھ کرنا سیکھیں ان کو اس کو بہترین طریقے سے present کرنا سیکھیں intuition basically risk ہے اور entrepreneur نے risk ہی لینا ہوتا تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر market research بھی کریں اس کے اوپر experts سے بات بھی کریں اس کے ساتھ اپنی family سے بات بھی کریں اور اس کے اوپر brainstorming sessions بھی کریں اور پھر دیکھیں کہ idea کتنا mature ہوتا ہے see you in the next video